بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں دیکھنے اور سنے والے سامین اقرام کو السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و فیت سے ہوں گے اگر آپ نے بھی اپنے آپ کو وائٹنگ کرنے کے لیے اپنے فیس کو وائٹ کرنے کے لیے بہت ساری کریمیں اپلائی کی ہیں اور آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ آپ کو کیوں اچھا رزلٹ نہیں ملا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ اگر آپ نے بہت ساری کریمیں اپلائی کی ہیں یا کوئی ایک کریم اپلائی کی ہے اور آپ کو اچھا رزلٹ مل گیا ہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کی سکین پھر سے پہلے کی طرح کی ہو گئی ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ آپ کوئی بھی نائٹ کریم ہے تو اس کو پرابر لگانے کے کیا طریقہ ہے جسے آپ کو اچھا رزلٹ بھی ملے اور آپ کی سکین جو ہے وہ سکین کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہ آئیں اور آپ کو دیر تاکر اس کا رزلٹ ملا رہے تو آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ جانے کے لیے اس ویڈیو کو لاسکت ضرور دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو سٹار کرتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ مجود گنڈی کے نشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویلکم بیک جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کاسمیٹکس ایکسپیٹ چینل اور میں ہوں 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 میامر شہزاد دوستو سامنے آپ کو کچھ کریمز پڑی نظر آ رہی ہیں ان کے علاوہ بھی مارکیٹ میں بہت ساری کریمیں ہیں جیسے کہ میری شاپ ہے کاسمیٹک کی اور ہم اس پر تقدہ کرتے رہتے ہیں کہ کون سی کریم اچھا زرد دیتی ہے کون سی کریم اچھا زرد نہیں دیتی ہے تو یہ ان پر بھی میں اختلف ٹائم پار ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ کون سی کریم ہے جو آپ کو کوئی بھی نائٹ کریم ہے اگر آپ نے استعمال کیا اور آپ کو اچھا زرد نہیں ملا ہے تو کیسے آپ اسی کریم سے اچھا زرد لے پائیں گے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج کی ویڈیو میں کہ کوئی بھی کریم ہے آپ جب چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اگر آپ کی سکن پھر سے ڈال ہو جاتی ہے آپ کی سکن پہلے سے بھی زیادہ بلیک نظر آتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری لوگ جو کریمیں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی ویڈیو سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کیوں نظر آتی ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا طریقہ جو ہوتا ہے کریم کو لگانے کا وہ بلکل درست ہونا چاہیے تو درست طریقہ کیا ہے اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن ٹائم ہی نہیں ملا ہے اور کئی ویڈیو میں نے بتلایا بھی تھا کہ میں انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گا کہ وہ طریقہ کے جس طریقے سے آپ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں دوستو کریم کوئی بھی ہونی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ یہی کریمیں ہونی چاہیے جس میں پیور وائٹ فائز آفیس فریش گولن پر سندہ لیا ناویا یہی کریمیں نہیں ہیں اس میں بہت ساری کریمیں ہو سکتی ہیں میرے پاس شو پر بہت ساری کریمیں تھی لیکن یہاں پر چونکہ یہ جگہ تھوڑی سی کم تھی اس لیے جتنی کیمرے کے اندر آئی ہیں اتنی کیلئے میں نے یہاں پر رکھی ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگ یہ بات ذہن میں بٹھالیں کہ کوئی بھی کریم آپ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ کریم آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دے گی میرے ساتھ بہت آف ایسا ہوا ہے کہ وہ کریم جو بالکل سستی ہوتی ہے کسی کو اس کی مکمل گرنٹی دے کر جب دیتے ہیں کہ یہ کریم آپ کو ریزلٹ دے گی اور کسٹمر کا اس پر اعتماد ہو جاتا ہے تو واقعی اس کریم کا ریزلٹ ملتا ہے کیسے ملتا ہے دوستو استعمال کا طریقہ جان لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی کریم لے لیا وائٹرننگ کے لئے نائٹ کریم تو اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتر ہوں گا کہ آپ یہ کریمیں اگر لگانا چاہیے تو کیسے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جان لیں دوستو کہ کوئی بھی آپ نائٹ کریم لے کر گھر پر آ چکے ہیں آپ نے سب سے پہلے رات کے وقت اپنے فیس کو کسی بھی اچھے سے سابن سے یا کسی بھی اچھے سے فیس واش سے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اپنے اس کو ڈرائی کرنا ہے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد اپنے کریم اس پر اپلائی کرنی ہے میں نے یہاں پر ایک کریم کھول کر رکھی ہے اب یہ آپ لوگوں کو دیکھ لاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کریم کو لگانا ہے سب سے بڑی گلتی یہاں پر لگانے کے لئے آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پر میں اپنے ہینڈ پر یہ آپ لوگوں کو لگا کر دکھانے لگا ہوں ایسے آپ لوگوں نے کریم کی لیپ کرنی ہوتی ہے دوستو یہ دیکھ لیں آپ دوسری بات ہے جن کی سکن تو کافی زیادہ وائٹ ہے اور وہ مزید وائٹنگ کے لئے چاہتے ہیں تو وہ اس طرح جیسے یہاں پر ہے بلکل ہلکی لیپ کریں گے لیکن جن کی جو جلدہ ریزلٹ چاہتے ہیں اور ان کی سکنجرہ ڈارک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جلدہ اچھا ریزلٹ مل جائے وہ اس طرح زیادہ لیپ کریں گے اچھا یہ میں نے ایک جگہ پر کافی زیادہ قیم رکھی اور اس کو ہی اسی طرح ملٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے اسی طرح اس کو مختلف اس طرح ڈارٹ کے صورت میں اپنے فیس پر لگا لینا ہے اس کے بعد اس طرح آپ نے لیپ کر لینی ہے یاد رکھیے گا کبھی بھی آپ نے جو کریم استعمال کر رہے ہیں اس کریم کو بہت زیادہ مساج نہیں کرنی اس طرح یعنی کہ اس کو مساج نہیں کرنا اپنی جلد کے اندر جذب نہیں ہونے دینا ہے آپ نے جسٹ اس کی لیپ کرنی ہے اسی طرح اگر آپ لیپ کریں گے تو آپ کی کریم جو ہے وہ تقریبا ہفتے میں ہی ختم ہو جائے گی ہفتے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اور لیکن اس کا جو ہفتے سے پہلے ختم ہو گی اس کا ریزلٹ 100% ملے گا بے شک وہ کوئی بھی کریم ہو یہ بات لازمی تصدیق شدہ ہے کہ 100% آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ اسی طرح لیپ کریں گے اب یہ آتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف جس میں میں نے بتلایا تھا کہ بہت سارے لوگ اس طرح بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کریمیں لگائی چھوڑ دی ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا اچھا ریزلٹ بعد میں نہیں ملا ہے دوسرے جب آپ نائٹ کریم کوئی بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکین جو ہے وہ اس کریم کی آدھی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو بعد میں چھوڑتے ہیں تو آپ کی سکین بالکل دارک ہوگی کیونکہ آپ کی سکین سے اس نے جو بالکل محل وغیرہ تھی اس کے اوپر جتنی بھی اس طرح کا ڈسٹ وغیرہ تھی وہ بالکل صاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد جب آپ چھوڑ دیتے ہیں کریم کو لگانا تو وہ پہلے کی طرح پھر ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے فیس پر گرد وغیرہ جم جاتی ہے جو کہ سابن یا فیس واش اس کو نکال نہیں پاتا ہے وہ کریم اس کو اڑاتی ہے کریم اس کو نکالتی ہے تو تب آپ کی سکین نیجے سے وائٹ وائٹ نظر آتی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ استعمال بھی اچھا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ استعمال کریں گے تو تب آپ کی سکین اوپر سے اترنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی وینز نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو ان دونوں باتوں کا ان دونوں سوالت کا ایک ہی جواب ہے کہ جب بھی آپ کسی کریم کو استعمال کر لیں آپ کو پراپر ریزلٹ مل جائے ایک ڈبی سے مل جائے یا دو ڈبی سے مل جائے تب آپ اس کے بعد اس کو استعمال کرنا بلکل ترک نہ کریں بلکل چھوڑے نہ لیکن ہفتے کے اندر کم ازا کم صرف دو دفعہ اس کو استعمال کریں کتنی دفعہ صرف دو دفعہ جب آپ کو ان کا اچھا ریزلٹ مل جائے کسی بھی کریم کا اس کے بعد یاد رکھے گا صرف ہفتے میں دو دفعہ ان کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کے زیادہ استعمال کرتے رہیں گے لگتار کہ آپ مزید 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 مور 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 یعنی کہ مزید وائٹ ہوں تب آپ کی سکن جو ہے وہ کریم جو ہے وہ اوپر سے اتارنا شروع کر دے گی اور آپ کا اس طرح کا سکن ہو جائے گی کہ آپ کو خود آپ کو دیکھ کر خوف آئے گا کیونکہ آپ کی جو خون کی رگیں ہوتی ہیں یہ نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بہت سارے کسٹمر کو یہ پرابلم ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ان کے لئے بھی میں نے ایک لاکھ سے ویڈیو بنائی ہے مزید انشاءاللہ کسی دن اس پر لاکھ سے اور ویڈیو بھی بناؤں گا اب آتے ہیں ان کریموں کو دن کے وقت لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے دوستو یاد رکھئے گا یہ کریمیں صرف اور صرف رات کے وقت لگانے کے لئے ہوتی ہیں اور دن کے وقت اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو صرف وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں نے باہر سورج کی دوپ میں نہیں نکلنا ہوتا ہے سورج کی تیز روشنی میں نہیں نکلنا ہوتا ہے وہ ان کریم کو دن کے وقت بھی لگا سکتے ہیں لیکن دن کی نسبت رات کے وقت ان کا زیادہ اچھا ڈزلٹ ملتا ہے لیکن کچھ لوگ یہاں پر مجھے جانتا ہوں ہمارا کیونکہ فیصلباد کے ایریا ہے انڈسٹری ایریا ہے ہم پر بہت سارے لڑکے جو کہ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رات کو کس طرح لگائیں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ دن کے وقت لگائیں لیکن وہ ایسے کہ صبح جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کے بعد انہوں نے سونا ہوتا ہے تو اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر کے بلکل اسی طریقے کے مطابق کریم کو آپ اپلائی کر لیں اپنی سکن پر لگا لیں اور جب آپ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی فیس کو اچھی طرح سے واش کریں واش کرنے کے بعد لازمی سن بلک کا استعمال کریں بے شک سن بلک کوئی بھی لے لیں ابھی مارکٹ میں جیسے سردیں چل رہی ہیں تو بہت سارے سن بلک آ جائیں گے آپ اچھی کسی کمپنی کا سن بلک لے کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ مزید اچھے سن بلک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چند پر ویڈیو مزید ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوب میں نکلنا ہے تو لازمی سن بلک کا استعمال کرنا ہے اور رات کو ان کریم کا استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا اور دھیر پر رزلٹ ملے گا اور نہ دوبارہ سے کبھی بلک آپ کی سکن ہوگی یہ گارنٹی ہے تو امیدہ کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ دوسرے اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ملیں گے اپنی ایلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ